اگر تمہارے در غصہ آگئے سمجھ لو تو یقیناً وہ تو جانتا ہی کچھ نہیں تو مجھ سے زیادہ ہو رہے ہو اچھے لوگ یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ پرداشت ہوتی ہے ان کے در پرداشت ہوتی ہے حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ صلی اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر اندور پر ناظر فرمائے کچھ ہی دنوں بعد آپ کا عوصہ مبارک بھی ہوگا آپ کی بات یاد آگئے آپ در سے قرآن سفارت ہوگا ہے گھر آئے اور آپ نے خط مبارک کھول دیا جو لوگوں نے بھیجے ہوتے تھے ان کا جواب دی رہے گئے لوگ مسائل پوچھتے تھے سوال پوچھتے تھے تو وہ لکھے ہوئے خطوں کا جواب دی رہے ایک شاگرین ساتھ بیٹھا باتا ہے وہ ایک خط پڑھتا آپ اس کا جواب لکھ دیتے اس نے خط کھولا تو اس نے لپیڑ کر واپس رکھتے آپ نے کہا بیٹیشنی کیوں نہیں پڑھا انہوں نے کہا بزرور مجھے معذرت ہے میں یہ نہیں پڑھ سکتا یہ خط چھوڑیں آپ میں اگر آگل پڑھتا ہوں فرمائے نہیں بیٹا اس سے پڑھو نا کیا ہے اس کے اندر تو اس نے بکمن جب اس کو پڑھا تو اس کے اندر کسی دشمن لے گالی کا لکھی ہوئی تھی اور سخت اس نے آپ کو براہ بلا گیا بہت غلط اللہ اس سے استعمال کی ہوئی تھی وہ پڑھتا رہا ساتھ اس نے بند کیا اچھے راب اس کا کس سے سکال ہوگی جاتی اس نے کہا مجھے اجازت دیتی تھی میں درہا میچیس کا اٹریس دے گی لیا ہے میں درہا جاریس کی خبر پروں کہ میرے استاد اور میرے شیخ اور میرے مرشد کے بارے میں ایسے ہونے گا تو آپ نے فرمایا بیٹا بیٹا لیکن وہ آپ کے سپائے لوگ کہا کہا مجھے جاتے گئے مجھے جانے تھا کہا چاچا وہ ضرور جانا وہ صندوق پڑھا اس طرف لے گا وہ صندوق لے آیا اس کو کھوڑا اس کے اندر بھی خط پڑھے ہوئے تھے آپ نے کہا کھوڑا ہی نہیں پڑھو پہلا خط کھوڑا تندر لکھا تھا میری آنکھوں کے تارے میرے مرشد میرے دل کی چاند میرے مرشد میرے دل کا چین میرے مرشد بڑے بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ لوگوں نے خطر کی ہوئے تھے آپ کی تعلیم کی ہوئے تھے ولیاللہ اللہ کے کامل بندے بڑا بڑا کچھ لکھا گیا تو فرمایا بیٹا ایسا کرو پہلے ان کے دنوں میں جا کے نہ پھول دیکھا اور پھر اس کے گھر جا کے اس کی مرامت کرنا میرے بیٹے لوگ ایسے ہی تھے لوگ اسی طرح تنکیدے کرتے محبت بڑا پی کرتے ہیں تنکید بھی کرتے ہیں تو